سیلیہ صاحب اس وقت ہم لائیو آ چکے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنس تک میری ویڈیو کی آواز بلکل پرفیکٹ طریقے سے پہنچ رہی ہے وہ ایک بار ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا پھر اس کے بعد میں ہم اس شاندار زاندار زبردست لائیو سیشن کی شروعات کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست لائن سے آج کی اس کلاس کو ہم پرارم کریں گے سٹارٹ کریں گے تو جیسے کی دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے 4.3 کو صحیح طریقے سے ختم کیے تھے بات کروں میں سی بی ایسی بورڈ والو کی تو اس کو جو آپ کی 4.3 دی ہوئی ہے وہ آج ہم اس والے سیشن کے مادیم سے سولپ کرنے والے ہیں ایک 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 ایکسسائز کا ڈیفرینس ہے کوئی بات نہیں آپ اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے بلکل بھی آگے کی طرف بڑھیں گے ویشنوی انشی کا شگن علیشہ سمیتہ سمیت ان سبھی کا میں ویلکم کرتا ہوں اس سیشن میں آپ سبھی کیسے ہیں ذرا ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے گا فٹا فٹ انداز میں پھر اس کے بعد میں ہم اس ویڈیو کی شروعات کریں گے سندیب آپ کا بھی ویلکم اس سیشن میں کیسے ہیں آپ سندیب ایک بار ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا تو جلدی سے بتائیے گا آپ سبھی جو کیسے ہیں سر وائس is clear آپ کی وائس کلیر ہے سر ہش کیسے ہیں آپ ہش آپ کا ویلکم ہے اس سیشن میں میں آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں انڈیا کے لارجیس لرننگ ایجیوکیشنل پلیٹفرم آن اکیڈمی پر دوستو جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں جو اس سیشن میں پہلی بار آئے ہیں وہ پلیس کر کے اس نمبر کو نوڈ ضرور کر لیں اور ورس اپ پر ایس ایس کر دیں تاکہ میں ان کو گروپ میں ایڈ کر سکتا اس نمبر کو نوڈ کر لیں اور ورس اپ پر ایس ایس کر دیں جس سے کی میں ان کو سیشن میں اس میں گروپ میں ایڈ کر سکوں اور گروپ میں لنک کے مادیم سے اس والے سیشن میں انہی لگتار میری کلاسس آپ لے پائیں سندیب افدش ان دونوں سٹوڈنس کا ویلکم اس سیشن میں ہرش تو آئیے دوستو اس سیشن کی شروعات بہت زوردس لائیں سے کرتے ہیں کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے تجھے اپناو تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے تجھے اپناو تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے کو تو بہت آسان ہے محبت پڑھنے لکھنے کو تو بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسی نہ چھوٹ جاتا ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسی نہ چھوٹ جاتا ہے اس لیے کوئی بھی سٹوڈنٹ محبت نہیں کرے گا صرف اپنی فیملی سے لاؤ کریں گے اپنی فیملی سے محبت کریں گے اپنی فیملی سے پیار کریں گے تو آئیے دوستو اس سیشن کی شروعات کی جائے اور اپنے کنٹینٹ کے اوپر اس کو ایکسپین کیا جائے اور آگے کی طرف میں چلتا ہوں اب دیکھیں اس میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ find the nature of the roots of the following quadratic equation وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیویگات سمیہ کر لو کے مول کی پراکرتی گیاد کی جگہ اس کی ہمیں کیا بتانا ہے اس کا نیچر بتانا ہے کہ یہ اس کی پراکرتی کیا ہے پہلے میں آپ کو تین باتیں اس پرسٹ کر دینے چاہتا ہوں اس والے اس والی ایکسزائز کو کرنے سے پہلے تو پلیز کر کے ایک سلائٹ کو ایڈ کرتا ہوں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سوتر ہوتا ہے ہمارا شریدھرہ چاریے کا شریدھرہ چاریے یہ ایک بگیانی کرنا میں انہوں نے اس والے فارمولے کو ڈرائیو کیا تھا x is equal to minus k b plus minus root d upon 2 ہے where is d جہاں d is equal to b square minus 4 a c تو سب سے پہلا سٹیپ میں آپ کو یہاں پر پورڈ اسی بات اسپسٹ کر دینے چاہتا ہوں کلیر کر دینے چاہتا ہوں اگر d کا مان میں اس کو ادھر سائٹ کرتا ہوں کہ اگر d کا مان تین کنڈیشن یاد رکھنی ہے تین کنڈیشن کہ اگر d کا مان 0 سے بڑا آتا ہے کیا کہا ہم نے کہ اگر d کی value اگر آپ b square minus 4 a کی جگہ a کمان c کی جگہ c کمان ان کو find کرنے کے بعد اگر d کا مان اگر d کا مان کیا آتا ہے 0 سے بڑا آتا ہے for example کہ یہاں پر ایک بھی آ سکتا ہے دو بھی آ سکتا ہے اس طریقے اس طریقے سے infinite اگر 0 سے بڑا ہوتا ہے تو تب کیا کہیں گے تب ہمارے یہاں پر جو اس کے solution آئیں گے جو اس کے دو مان نکل کر آئیں گے وہ کیسے ہوں گے الگ ہوں گے واسطیق ہوں گے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ دیوگاست سمی کرن کے مول سمی کرن سمی کرن کے مول کے مول دو کے دو مول سمی کرن کے سمی کرن کے دو الگ واسطیق مول ہوں گے دو بھن واسطیق مول ہوں گے کہ دو quadratic equation will have not will have real roots will have two real roots so english والے بھی لیکھ سکتے ہیں کہ the quadratic equation is the quadratic equation will have will have two real roots real roots کی اگر ڈی کامان 0 سے بڑا آتا ہے تو اس استطیق میں اس والی equation کے اس quadratic equation کے دو solution ہوگے اور دونوں الگ الگ ہوگے کوئی تین ہوگا تو کوئی پانچ ہوگا کوئی سات ہوگا کوئی دس ہوگا اس طریقے سے الگ الگ ہوگے اس بات کو سمجھ اگر ڈی کامان اور اگر برابر آتا ہے 0 کے اگر ڈی کامان برابر آتا ہے 0 کے 0 کے برابر آگا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the quadratic equation the quadratic equation will have will have two same real root two same real root real roots اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں دو برابر واسطویق مول ہوں گے ہندی والے لکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈی کامان 0 کے برابر آتا ہے تو اس condition میں اس 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 دی میں اس quadratic equation کے دو مول ہوں گے لیکن سمان ہوں گے برابر ہوں گے اب میں چلتا ہوں last condition کے اوپر ڈی کامان اگر ڈی کامان اگر 0 سے چھوٹا ہوتا ہے 0 سے چھوٹا یعنی minus میں ہوتا ہے تو اس استطیق میں کہہ سکتے ہیں کہ the quadratic equation will have will have no real roots یعنی اس استطیق میں جب d کامان 0 سے کم آتا یعنی minus میں ہوتا ہے تو اس condition میں اس استطیق میں اس کا کوئی solution نہیں ہوتا ہے یہ تین condition یاد ہو جائے گی نا آپ کی condition first یہ رہی پہلا case دوسرا case اور تیسرا case اس طریق سے تو آپ کی ضمع پر رٹا ہوا ہونا چاہیے تین آپ کی condition ٹھیک ہے اب میں questions کی متوجہ ہوتا ہوں اور چلتا ہوں اور پہلا question solve کرنے کی کوشش کرتا ہوں 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 یہاں سے میں a command نکال 2 b is equal to minus 3 اور c is equal to 5 d command نکالتے ہیں پہلے d is equal 2 چونکہ ہمیں یہاں پر اس solution یا برابر نہیں ہے یا پھر کوئی solution نہیں بتانا ہے d is equal to b square minus 4 is minus 4 is minus 3 minus 3 minus square minus 4 into a value 2 into c value 5 3 square کروں گا تو minus square 2 power even power ہونے کی ویڈے سے even ghat ہونے کی ویڈے سے plus ہو جائے گا 3 2 0 یہ بات آپ سبھی students جانتے ہیں تو ذرا ایک بار yes لکھ بتاؤ سبھی students all student minus 5 10 40 minus 40 minus 4 40 minus 40 minus minus 31 تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر جو d کامان آرہا ہے d کامان جو آرہا ہے وہ 0 سے چھوٹا ہے یعنی minus میں کہہ سکتے ہیں کہ the quadratic equation will have will have no real roots no real roots یعنی ہندی والے لکھیں گے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا اس کا کوئی answer نہیں آئے گا اس کا کوئی solution نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں سمجھ گی بات آپ یا نہیں دیپاک انوچ سمیت انشکا وشال بو بی بہت زبردست بھئی تو اگلی question کی اور متوجہ ہوتا 3x square minus 4 root 3 4 root 3 x plus 4 3 x square minus 4 root 3 minus 4 root 3 x plus 4 root root 3 into x plus 4 is equal to 0 a b c ka ma nik alna s a is equal to 3 or b is equal to minus 4 root 3 x ka coefficient c is equal to 4 here is equal to b square minus 4 a c d is equal to b command minus 4 root 3 minus 4 root 3 minus 4 into a value 3 c c value 4 is is equal to minus 4 4 to even power acontece plus positive stereotype to have 4 square 16 root 3 square root root 3 to root 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 3 root cancel root root 3 minus 4 root to root 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 آ جائے گا تو آپ مجھے بتاؤ سولت یا اڑتالیس فورٹی ایٹ مائنس کے فورٹی ایٹ کٹے گا ادھیکلس ٹو زیرو اور یہ کنڈیشن بھی آپ کو بتائیے گا اگر ڈی کمان اگر ڈی کمان برابر آتا ہے زیرو کے تو کہہ سکتے ہیں کہ the quadratic equation will have will have will have same roots same real roots یعنی ہندی والے کہہ سکتے ہیں کہ اس دیویغات سمیقرڑ کے مول واسطیویق ہوں گے سمان ہوں گے اس دیویغات سمیقرڑ کے مول واسطیویق ہوں گے سمان ہوں گے سمجھ نہیں آیا سر پھر سے دیپک دیکھو میری بات سنو بیٹا یہ ہمیں equations دی ہوئیے یہ ایک کیسی equation ہے یہ ایک quadratic equation ہے یہ ایک دیویغات سمیقرڑ ہے اس کی maximum power چرکی variable کی دو ہے تو quadratic equation ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں ہم نکالتے ہیں ڈی کامان ڈی کیا ہے سر ڈی یہاں سے آیا ابھی میں نے explain کیا تھا ڈی یہاں سے آیا x is equal to minus b plus minus root ڈی اپونٹ ہوئے تو ڈی جہاں پر ڈی ہے وہ b square minus 4 یہ ڈی decide کرتا ہے کہ اس quadratic equation کے مول واسطیویق ہے یا ایسا مان ہے یا واسطیویق نہیں ہے یا اس کا کوئی حل نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ decide کرتا ہے تو وہ کیسے decide کرتا ہے کہ اگر ڈی کامان 0 سے بڑا آ رہا ہے ڈی کامان 0 سے بڑا آ رہا ہے یعنی 1,2,3 and soon in final کچھ بھی آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیویقات سمیقرن کے دو الگ الگ واسطیویق مول ہوں گے اس طریقے سے the quadratic equation will have two real roots دوسری condition اگر ڈی کامان 0 کے برابر ہے تو کہہ سکتے ہیں the quadratic equation will have two real roots یعنی اس دیویقات سمیقرن کے دو سمال دو سمان کیا ہوں گے واسطیویق مول ہوں گے واسطیویق سمان مول ہوں گے اس طریقے سے تو ابھی ہم نے جو نکالا آنسر آنسر ہمارے کیا آیا کہ quad equation will have same real roots تو کہہ سکتے ہیں اندھی والے کہ اس دیویقات سمیقرن کے دو برابر اور سمان دو برابر یا سمان واسطیویق مول ہوں گے اس طریقے سے I hope آپ سبھی students سمجھ گئے ہوں گے انکیت کشل آپ کا welcome ہے اس سیشن میں اگلے والے question کی اور اگر سر ہوتا ہوا ذرا دیکھتا ہوں اس والے question کو بھی 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 اگر میں یہاں پر a کا مان رکھوں تو 2 آ جائے گا b کر نکالو تو یہاں پر minus 6 اے گا x کا coefficient b کا مان x square کا coefficient یعنی گھڑانگ 2 اور c کا جو ہوتا ہے وہ last والا وہ c کا مان ہوتا ہے تو c is equal to 3 یہ بات بتائی تھی d is equal to سوطر کیا ہوتا ہے اس کو ہم ویوکت کر بھی بولتا ہندی میں کیا بولتا 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 d کو بولتا بولتا بی کمان مائنس 6 کا whole square کروں 36 آ جائے گا مائنس 4 into a کی value 2 ہے اور c کی value یہاں پر 3 ہے 36 minus 4 دنیا 8 24 تو کتنا بچا 6 6 12 اس طرح دی کمان 12 آجائے تو کیا کہ سکتے ہیں کہ the quadratic equation the quadratic equation will have will have will have two different different real roots کہ اس دیوگا سمیقران کے دو برابر نہیں اس دیوگا سمیقران کے دو الگ الگ واسطوی مول ہوں گے اس طریقے سے ہندی والے لکھ سکتے ہیں انہ بیٹا انگلیش میں discrement discrement بولتے اس کو ایک بچی نے بتایا سمیت نے بتایا discrement 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 اس طریقے سے آپ اس کو کہ سکتے انگلیش میں اب تینوں question کر لیے اب آگے والے question میں چلتا ہوں ذرا لے کر آپ کو یہاں پر اور کہہ رہا ہے وہ کہ نیم پرتی دیویگات سمی کرن کے k کا ایسا مان گیاد کیجیگا k کا ایسا مان گیاد کیجیگا کہ جس میں اس کے دونوں مول equal ہیں find the value of k for each the following quarter equation so that they have two equal roots آپ مجھے بتاؤ کہ دو برابر مول کب ہوتے دو equal roots کب ہوتے جب d کمان جب d کمان کیا ہوتا ہے بتاؤ بھئی جب d کمان 0 کے برابر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں یہاں پر k کمان نکال چاہوں k nکال چاہوں تو کیا میں اس کو b square minus 4 a c کو برابر نہ لکھوں گا نہیں سر آئی بات سمجھ ابھی بات سمجھ نہیں آئی اس کو آپ رف کیجئے گا مجھے پتہ bounce لگی ہوگی سبھی students کے آپ سمجھ گذرہ کہ میں نے کہا تھا جب دو سمان مول آتے دو real roots same ہوتے equal ہوتے تو اس condition میں d کمان جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے یہ تو بتا تھا کچھ اور تو نہیں بتا ہے b کمان کیا ہوتا ہے b square minus 4 a c is equal to 0 تو یہاں سے k command find ہو جائے k command نکالنا چاہوں گا سر اس پہلی equation میں سے اگر آپ a b c کے man نکال تو a command 2 10 is equal to 0 k square minus 4 24 minus 24 0 24 ادھر جائے گا کتنا ہو جائے گا k is equal to k square to 24 plus کا ہو جائے گا k is equal to root root 24 کیونکہ یہ square ہٹ دے گا یہاں جا کر root بن سکتے ہیں کیسے آسان ہیں تو اگر میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں 2 into 2 into 6 آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ڈککت والی بات ہے تو آپ مجھے بتاؤ یہ pair بن رہا ہے چونکہ 2 2 2 4 6 24 ٹھیک ہے pair بن plus minus میں اس کا answer آتا ہے یاد رکھیں اس بات کو آپ سے جب روٹ سے بہا نکالتے تو 2 root 6 اس طریقے سے آپ یہ answer ہو جائے دوسرا question کروں یا کر لیں گے کروں یا کر لیں گے آپ مجھے بتاؤ بھئی سر کرا دیجئے آسان ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے دوسرے والے question کو میں line بناتا ہوں اور کوشش second question کو سب سے پہلے kx اور x minus k2 اور plus 6 is equal to آپ کا 0 اس kx کی جب میں اندر multiply کروں گا تو کیا kx square نہ ہو جائے گا minus k2 kx تو kx plus 6 is equal to 0 یہاں سے abc کی man آپ نکالیں گے a command k آ جائے گا b command here minus k2 k minus k2 k x ka coefficient x ka gudank c is equal to 6 and m here how can come command kx condition kx equal root equal root so they have two equal roots so you b command kx 0 b kx b square minus 4 a c 0 b command kx minus k2 kx whole square minus kx into a command kx 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 6 0 to this kx plus square even power kx 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 24 kx 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 x kx 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 m Number kx 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 دیگر students یہاں جڑے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ 4 کے جب 0 کے divide میں جائے گا تو کیا یہ 0 نہ ہو جائے گا ہو جائے گا تو اب یہاں پر k-k6 is equal to 0 k is equal to 6 is the right answer تو کس طریقے سے یہاں پر آپ کا یہ answer آیا آپ سمجھ گئے میری بات کو یا نہیں yes and no ذرا سبھی students comment کر کے بتاؤ فٹا فٹا انداز میں جی سر انکیت کشل اسمیت میں سبھی کا نام لینا چاہوں گا please کر کے شگن آپ مجھے بتاؤ کوئی ڈاؤٹ نہیں تو ہے نا اس میں تو k command کس طریقے سے ہم نے نکالا آپ سبھی students سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اگلے والے question کی اور اور گیا آپ کی screen پر تھوڑا سا اس کو describe کرنا چاہوں گا اس میں کہا ہے کہ کیا ایک ایسی عام کی بگیا بنانا سمبہ ہوئے کیا ایک کیا ایک ایسا garden بنانا سمبہ ہوئے اس کا mango کا جس کی length جو ہے وہ چوڑائی سے وہ breath سے دھگنی ہو لیکن چوڑائی پتہ نہیں کتنی ہے جس کی لمبائی چوڑائی سے چوڑائی ہمیں پتہ نہیں breath ہمیں معلوم نہیں مال لیتے ہیں let let بریت زکستو بریت زکستو ایکس مال لیتے ہیں ایکس میٹر یا آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کو تھلا سب پڑھ دیتا ہوں ذرا آپ کا it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twist its breath اس کا دگنا ہے and the area is 800 800 میٹر square if so find its length and breath تو ہمیں اس آم کی بھئیہ کی لمبائی اور چوڑائی گیاد کرنی ہے لیکن ہمیں پہ تو چوڑائی پتہ نہیں نہ لمبائی پتہ ہے مال لیتے ہیں کیا breath of breath of garden breath of mango garden آم کی بھئیہ کی لمبائی آم کی بھئیہ کی چوڑائی کو ہم x میٹر مال لیتے ہیں سر پہلے آپ آم کی ایک بھئیہ بنا لیجیگا شاندار طریقے سے تو میں نے یہ آم کی ایک بھئیہ بنا لی اور چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی لمبائی ہے وہ چوڑائی سے چوڑائی پتہ نہیں اس کی breath ہمیں معلوم نہیں تو اس breath کو x مال لیا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کیا جس کی لمبائی چوڑائی سے دھگنی ہے اب مجھے بتاؤ کی لیند آف لیند آف مینگو گارڈن مینگو گارڈن ازی کس ٹو آپ مجھے بتاؤ اس کی لمبائی کتنی ہو جائے کیتنی ہو جائے بیٹا x پلیس کیونکہ اس کی دھگنی ہے تو یہ اگر x ہے تو یہ 2x تنا ہو جائے گا پھر مطلب دھگنی ہے اس طریقے سے 2x ہمارا یہاں پر ہو جائے اب چونکہ ہمیں اس کا area دیا ہوا ہے اس بھگیا کا اس garden کا area کیا ہوتا ہے lens into breath ہی تو ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر آیت کا شیطرپل یعنی area of area of rectangle area of rectangle is as to length into breadth یہ ہمارا آجائے گا اب چونکہ area دیا ہوا ہے کتنا 800 meter square x command x is equal to plus minus 20 چونکہ 1 plus 1 minus اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ x command کبھی بھی minus میں یعنی اس 1 ورنہ 1 آیو 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 کا جو dot product ہے آیو کا جو گھڑن فل ہے 48 years ہے ٹھیک ہے 48 years تھا was 48 اب مجھے بتاؤ چونکہ ہمیں یہاں پر اس کی present age نہیں پتا ہے مال لیتے ہیں late late present age of first first friend easy kastu ماں لیتے ہیں x کتنا ہے x years x year x year ہے اتنا آپ مان سکتے ہے بلکل سر اب وہ یہ کہہ رہا ہے آپ مجھے بتاؤ for example دیکھیں ان دونوں ان دونوں friend کی جو age ہے اور age کا جو sum for example میرے ایک دوست ہے میری age 21 ہے اور میرے دوست کی 9 سال عمر ہے ٹھیک ہے 9 سال 15 سال ہے یا کچھ بھی مان سکتے ہیں یا ایک ایسا کام کرو 20 میری 20 40 ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ اور دونوں کی جو age 40 بیٹھ رہی ہے کتنی بیٹھ رہی 40 بیٹھ رہی ہے چونکہ اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایک کی age 20 ہے تو کیا آپ دوسرے کی نکال سکتے ہیں ہاں سکتے کیسے کیسے سر ہم کیا کام کریں گے اس 40 میں سے minus کر دیں گے اس x کو یعنی 20 کو ہمارا آجائے نکل کر کتنا اسی 20 نکل کر آجائے اسی پرکار present age of first friend x اس کو مان لیا ہم نے دوسرے friend کی یعنی present age present age of second friend دوسرے کی جو ہو جائے گی کیونکہ ان دونوں کو سم 20 year ہے تو 20 میں سے اگر میں x کو minus کر دوں گا تو اس کی present age نکل جائے گی آئی بات سمجھ اب وہ یہ کہہ رہا ہے چار ورش پہلے چار ورش پہلے کی بات کر رہا ہے تو یہاں لکھتا ہوں کیا آپ مجھے بتاؤ present x ہے تو چار سال پہلے x minus 4 نہ ہو جائے گی آپ مجھے بتاؤ چونکہ پہلے کی بات کر رہا ہوں تو minus کرنا پڑتا ہے ہی بات سمجھ چار سر پہلے 20-x-4 پر ایسے کوششن ہم بہت سارے کر چکے ہیں اب اتنا ڈیپلی مت سمجھاؤ کہ ہم اس بات کو accept نہیں کرتے سر آپ کی کیونکہ اتنا ڈیپلی سمجھاؤ گا تو دیر ہو جائے گی اس لئے آپ کیونکہ دوستو یہاں پر سبھی پرکار کے بچے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ڈیپلی سمجھے آپ تو سمجھدار ہیں لیکن کوئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈیپلی ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے چلنا پڑتا ہے 20-4 کتنا ہو جائے گا 16 minus x اتنا ہو جائے گا اب وہ یہ کہہ رہا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ the sum of the age of two friends is 24 year ago the product یہاں سے پڑھو آپ the product of their age in year was 48 یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 سال پہلے ان دونوں کی ageوں کا جو گھڑن فل ہے وہ 48 سال ہے 48 ہے تو اس طریقے سے آپ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کا dot کیا ہو جائے گا ان دونوں کا گھڑن فل x- کے 4 اور 16- کے x نہ ہو جائے گا آپ سبھی students بتاؤ کتنا ہے 48 ہے سمجھ گئے ہیں آپ سبھی student بہت سمجھدار ہیں سلام وشال sir i am new student بہت ہی بڑیا بھائی اگر آپ ایک نئے student ہیں تو اس نمبر پر whatsapp پر sms کر دو فٹا فٹا انداز میں جس سے کی آپ whatsapp پر مجھے sms کریں اور میں آپ کو ایک گروپ میں add کر دوں ٹھیک ہے تو آئیے اس کی multiplication کرتے ہیں x کی 16 میں کروں تو 16x آ جائے گا اور x کی اس x میں تو مائنس کے x square مائنس 4 کی 1664 مائنس کے 64 آپ کا آج دے گا مائنس کی مائنس میں تو plus کے 4x آپ کا ہو جائے گا is equal to 48 اس کو solve کر لیجئے گا آپ 16x اور 4x 20x minus کے x square plus کے 20x minus کے 64 minus کے 48 is equal to 0 minus کے x square ایک کام کرتا ہوں sir میں یہاں پر ایک اسٹیپ کو چورا لیتا ہوں جس سے کی ایک اسٹیپ آپ کا بچ سکے اور آپ کا ٹائم بھی یہاں پر بچ سکے ٹھیک ہے تو مائنس کے 64 اور مائنس کے 44 8 6 14 14 14 14 حاصل لگائے گی 6 14 14 14 آپ 14 آپ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پر یہاں سے 114 آ جائے گا کیا آپ بی اسکوائر مائنس کے 4 اے سی ایڈی کل سٹو زیرو نہیں رکھ سکتے ہیں بتاؤ رکھ سکتے ہیں نا دیکھتے ہیں ذرا کیا آئیس کامان نکل کر کے آتا ہے گی کامان بی ایزی کل سٹو بی ایزی کل سٹو ابھی چلا رہا بی ایزی کل سٹو بی ایزی کل سٹو بی ایزی کل سٹو ختم ہونا با لی ہاں انشو من آپ کا ویلکم اس سیشن میں دی ایزی کل سٹو بی کمان کتنا ہے مائنس بیس کل سکوائر چاہر سو ہو جائے گا مائنس کے 4 انٹو ای کمان 1 انٹو سی کمان کتنا 114 چونکہ یہ مائنس میں آئے گا جب آپ یہاں سی ڈ نکال وگے 4 4 4 400 اور 4 4 6 456 456 456 زیادہ ہے اور یہ مائنس میں ہے تو d کمان کیا جائے گا d کمان 0 سے چھوٹا ہے 0 سے چھوٹا ہے تو اس condition میں کہہ سکتے ہے کہ the quadratic equation will have no real role اس کا کوئی واسطیق حال نہیں ہوگا اس کا کوئی اسطیف نہیں ہوگا آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا question گیا آپ کی screen پر اب بی سکوائر مائنس پور اسی سر کلاس کب تک ہے کلاس ایک گھنڈے چلتی ہے پتہ نہیں کہ آپ کو سمیت لگتر کلاس میں آتے ہیں پھر بھی نہیں معلوم آپ کو کیسی بات کرتے ہیں آپ کیا پریماپ اسی میٹر تثہ شیطر فل چار سو میٹر سکوائر کے ایک پار کو بنانا سمبھو ہے یدی ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی گیاد کرو لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے لمبائی چوڑائی کیا ہے اس کی لیند اور بریتھ ہمیں معلوم نہیں ہے it is possible to design a rectangular park of parameter 80 میٹر and area 400 میٹر سکوائر if so find its length and breath مان لیتے ہیں let let پہلے سب سے پہلے ہم ایک park بناتے ہیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک park بنا لیا اچھی بات اب وہ یہ کہہ رہا ہے مال لیتے ہے کیونکہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں کیا پریماپ 80 میٹر تثہ لمب شیطر پل 400 میٹر اس پار کے ایک park کو بنانا سمبھا ہو ہے یعنی اس کا solution ہے یا نہیں ہے اس کا step اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی گیاد کرو مان لیتے ہیں کہ اس کی سے پارک ہی لکھتے ہیں یہاں پر لیند آف پارک لیند آف پارک is equals to x میٹر ٹھیک ہے لیند آف پارک is equals to x میٹر اس کی لمبائی کیا ہے اس پارکی x میٹر ہے لیند آف بریت آف یہاں پر بریت آئے گا لیند کو تو مان لیا نا اب یہاں پر بریت آئے گا بریت بریت آف بریت آف پارک یعنی پارک کی چوڑائی is equals to y میٹر یعنی اس کی چوڑائی کو ہم نے یہاں پر y میٹر مان لیا y اب وہ یہ کہہ رہا ہے کیا اس میں ایک clue دیا ہوا ہے اس میں ایک ایک کیا دیا ہوا ہے hint دیا ہوا ہے کہ یہاں پر اس کا جو parameter ہے اس کا جو پریماپ ہے وہ کتنا ہے 80 میٹر ہے آپ مجھے بتاؤ کی پیرامیٹر آف ریکٹینگل آر ریکٹینگل parameter آف ریکٹینگل parameter آف ریکٹینگل آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں اس کا پریماپ نکالنا ہے ہمیں اس کا پریماپ نکالنا ہے تو کیا کریں گے x plus y into 2 یہی تو کرتے ہیں ہاں سر چونکہ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے ان سبھی کو ایڈ کرتے ہیں x plus y plus x plus y اس طریقے سے تو میں لکھ سکتا ہوں اس کو 2 into x plus y کسی کو کوئی ڈاؤوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے اس کا جو پیرامیٹر دیا ہوا ہے 80 دیا ہوا ہے تو 80 is equals to 2x اور plus کے 2y 2 کو یہاں سے lcm لے کر ڈیوائیڈ میں لے کر جاتا ہوں تو 40 بچے گا یعنی x plus y x plus y equals to 40 equation پسٹ یہاں سے آپ کی آ جائے ایک equation آپ کی یہاں سے آگئی اب دوسری question دیکھتے ہیں اب دوسری question کیسے بنے گی اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطرفل جو ہے وہ 400 meter square ہے آپ مجھے بتاؤ اس کا شیطرفل کتنا ہوگا اس کا area کتنا ہوگا لکھیں گے آپ سبھی student دوسرے والے pens ہے کہ area of area of rectangle is equals to x اور y یہی طور ہے اگر اس کا area اور اس کا area دیا ہوا ہے کتنا 400 دیا ہوا ہے تو اس طریقے 400 is equals to xy آپ کا جائے گا اور اگر میں یہاں پر کسی ایک کمان یہاں سے نکال لوں کسی ایک کمان یہاں سے اگر میں نکال لیتا ہوں یا پھر ایک کم کرتا ہوں کہ اس y کو ادھر لے کر جاتا ہوں صحیح کر رہا ہوں نا میں x is equals to 40 minus ke y x کی جگہ 40 minus y رکھتا ہوں کیا آپ یہاں سے a b c کمان نکال سکتا ہوں a equals to 1 b equals to minus ke 40 اور c equals to 400 ہاں سر آسان ہے ڈ 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 یہاں سے اگر آپ اس کا اسکوائر کر سکتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو 1600 آپ آ جائے گا اور minus ke 4 into a command کتنا ہے a command یہاں پر ون اور c command کتنا ہے 400 ہے اس طریقے سے چار چک 16 ڈ 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 آپ کا یہاں پر کتنا ہو جائے گا 1200 – 400 400 400 چک 16 تو 16 اسے cancels تو ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کیا ایسی کیا ایسی بھگیا کیا ایسا پارک بنانا سمبھا ہے جس کا جو پریماب ہے وہ 80 متر ہے اور جس کا جو شیطریفال ہے وہ 400 متر yes and no ضرح سبھی students comment کر کے بتاؤ کیا بنانا سمبھا ہے possible ہے یا نہیں not possible یا ہے possible نو سر سمیت کا انصر نو آ رہا ہے سمیت کہاں سے سیکھا آپ نے یہ نو کتنی بار میں نے بتایا آپ سے نہیں آتی بات سمجھ ہے بیٹا کیوں نہیں ہے سر کیوں ہے سر کیوں کی بیٹا میں نے آپ کو تین کنڈیشن بتائی ہے کہ اگر d کمان برابر آتا ہے 0 کے تو اس کا مطلب اس کے دو روٹ نکل کر آئیں گے کیسے روٹ ریال روٹ کیسے روٹ سیم روٹ سیم ریال روٹ نکل کر آئیں گے یہ بات شاید میں آپ کو بتائی اتنی جلدی کنفیز ہو رہا ہے جلدی کنفیز ہو رہا ہے سیم روٹ سیم روٹ بیس کوئی بات تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک ورگ ہے یہ ایک اسکوائر ہے اس طریقے سے میں آشک کرتا ہوں یہ کوششن بھی آپ بہت ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے ان دونوں ان دونوں اگزامپل کو آپ کے نام کرتا ہوں ایک ہی والا اور ایک ہی والا اگزامپل میں آشک کرتا ہوں کہ دونوں اگزامپل آپ ایزیلی لگا لیں گے اس تیسے والے اگزامپل کو بھی آپ کر لیں گے تو میں اس سیشن کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں اور ملتا ہوں پھر نیکس لائی سیشن میں تو سب تلک کے لئے آپ بنے لئے کے سٹوڈنس god bless you love you and take care